اشکر دوستو ایسٹر و منن میں آپ کا سواگت ہے میں اشوک اگرواد آج آپ کے سامنے بہت ایک روچک بشے پرستر کر رہا ہوں روچک اس لیے کہ یہ جو بشے ہے یہ انبھک پہ اور اپنے بدوان گرویوں کی سوچ پہ اور جن کے ساتھ بھی میری وارتہ ہوئی ہے یہ جب میرا اپنا انبھو ہے اس پہ ادھارت ہے بشے بڑا روچک ہے کیا ہے جیسی سوچ ویسا بھاگیا یعنی کی جو سوچ ہوتی ہے ہمارا جو تھنکنگ پروسس ہے یہ چندر پہ ڈیپینڈنٹ ہے چندر یعنی کنگلی میں اگر چندر کو آپ مضبوط کر لیں تو باقی آٹھ کے آٹھ کے جائے آپ کے انکول ہو جاتے ہیں اس پہ میرا جو انبھو ہے جو میری سٹڈی ہے جو میری گروی جمل سے بار بار تال آپ میں میں نے سیکھا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے پرستد کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کا جو آپ کی سوچ بدل جائے اور سوچ بدلنے سے آپ بھی سکارات مکھو کے اپنے بھاگیا نرمان میں اپنا جو جوگدان ہے وہ دے سکے اور ابھیشت بستو کی پرابطی کر سکے جس اپلگ دھیم کے لئے آپ بھٹک رہے ہیں وہ اپلگ دھیاں آپ کے لئے سرل ہو جائیں آپ کے پاس آئیں آج کا وشح ہے جیسی سوچ ویسا بھاگے سوچ یعنی ہماری تھنکنگ پروسس ہمارا جو من ہے یہ دیرنتر چلتا رہتا ہے ہم کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور جو سوچ ہا بھی ہو جاتی ہے ویسا ہم ایکشن کرنے لگ جاتے ہیں جانے کی جو چندرمہ کی جو سوچ ہے وہ جیسی چلتی ہے جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہی کرم کرتے ہیں ویسا ہی ایکشن لیتے ہیں اور وہ جو ایکشن ہے وہ شنی پہ ادھارت ہوتا ہے اور جیسا ہم کرم کرتے ہیں ویسا اس کا پھل ملتا ہے ویسا ہی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اچھا یا برا اس وہ برسپتی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اس کا پھل ہے وہ برسپتی ہے اس پرکار جو بھانگے بھاو کے بھانگے کا بھاو ہے نومہ دسمہ دسمہ بھاو اس کا ہے کرم کا اور گیارمہ ہماری انکم کا اور بارمہ جو ہے بھاگ ہمارے موکش کا یہ جو چاروں چاروں کنری کے بھاو ہیں اور ان کے دوست فامی ہیں گروہ اور شنی یہ چندرمہ کے حساب سے ہی چلتے ہیں یا ان کا مرمان ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں میں آج آپ سے اپنے کچھ انوہ شیئر کروں گا دوہزار آٹھ میں جی نیوز پہ ایک پروگرام شروع ہوا تھا منتھن وہ منتھن کلچرل ریلیجیس اور ایسٹرولوجی سنبندی پروگراموں پر ادارت تھا اس میں جوتش کے کارکرم تھے جو ہوتے تھے ان میں میں اکثر بھاگ لینے جاتا تھا اور کیونکہ وہ پروگرام جو تھا وہ وشم کے بہت دیشوں میں پرساریت یہ جو اپنا وشے ہے اس کو گیان بردک یا لوچک بنانے کے لیے تو مجھے اپنے کئی گروہوں سے جو مجھے وشے دیا جاتا تھا ان پر پروگرام پیش کرنے سے پہلے میں اپنے گروہوں سے کافی مدلت یا ساہیتہ لیتا تھا وہ جو اور میرے گروہ بھی جو ہیں وہ وشم وشم پرسید جوتشی یا بدوان تھے یا ہیں ابھی بھی ہیں میرے گروہ اور مطر پلتہ جب ہم بھی سورگیہ پلت شکدیب چطرویدی انہوں نے تو بہت کتابیں لکھی اور وہ لال بہادل بدیا پیٹ کے دین تھے وہ بھی میرے گروہ تھے ان سے بھی میں بنارس جونیورسٹی کے وہ پی اچ ڈی تھے تو ان کے پاس بھی اتھا اتھا گیان کا سمدر تھا ان سے بھی میں کوئی نہ کوئی اپنی جو باتیں تھیں یا میری کوئی جگیا سا ہوتی تھی جب میں نے بولنا ہوتا تھا اس کے لیے کچھ اچھی اچھی چیزیں ان سے سیکھتا تھا اس کے علاوہ پندرد کے دوبے پدمیش کانپور میں ہیں ان سے بھی میں نے اپنے گیان برزن میں کافی سایتا لی اس کے علاوہ جو لال کتاب کے لے کھک ہیں پندرد روپچن جی ان کے بھائی پندرد گرزاری لال جی ان کے دو شش سورگیہ میرے گروہ مدنلال سورج جی اور جو آج کل لدھیانہ میں ہیں شریف بلدی برما جی ان سے بھی میں نے سمیں سمیں پر پلے بشیوں کے لیے ان سے میں مارک درشن لیتا رہا اس پرکار یہ میرا بڑا سو بھانگے رہا کہ مجھے بش پرسید ایسے بڑے بڑے گیانیوں کے ساتھ میرا سمپرک رہا اور انہوں نے مجھے مارک درشن بھی لیا جب مجھے ضرور پلی تو جب بھی مجھے میں بتا رہا تھا کہ جب ایسے کوئی گوڑ بشے ہوتے تھے تو اس کے لیے میں ان بدوانوں سے بھی چرچہ کرتا تھا تاکہ وہ جو اپنا میرا بشے ہے وہ گیان بردک بھی ہو سکے اور روچک بھی ہو سکے اور ان سبھی گروہوں کی جو وارتہ تھی یا جہے لال کتاب ہو میں آپ کے آگے بتاؤں گا کہ لال کتاب نے بھی کیسے اس بشے کو یا چندر کو اتنا محتب دیا ہے کہ جیسی سوچ بیسا بیسا آپ کا بھاگے ہو سکتا ہے یہ میرا پروگرام انہیں بدوان گروہوں کے انوباب اور ان کی وارتہ پر ادارت ہے اور جو میرا اپنا دھیان ہے اور جو میرا اپنا انوباب وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اگر ہم اپنی سوچ کو ہمیشہ سکار آتمک رکھتے ہیں اور اتصا میں بھرے رہتے ہیں تو جو ہمارا بھاگے ہے بیسا ہی ہو جاتا ہے اور اگر ہم ہار جاتے ہیں یا اپنی سوچ کو نکار آتمک کرتے ہیں یا اپنے بھاگے کو کوشتے لہتے ہیں کہ میرا بھاگے خراب ہے میرے بھاگے میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر وہ ویسے ہی ہونا لازمی ہے وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے اس کا میں اس چیزے کا ادھارن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے میں نے تو بہت وقتی دیکھیا مگر میں دو وقتیوں کے ادھارن دیتا ہوں لدھیانہ میں ایک بہت بہت ہی جارہ امیر آدمی وہ اپنے جانکار تھے تو ان کو کسی جو بھی کبھی کسی کی بدوان کو کلنی دکھاتے تھے جاور وہ کہتے تھے کہ سیڑ جی آپ کا جو سمیں ہیں انیس سال کا سمیں آنے والا بہت خراب ہے آپ تھوڑا سا یہ کرو یا آپ اس پر کارے کرو یہ ٹائم نکر وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنی مرضی سے کارے کروں گا اگر نہیں کچھ ہوتا تو میں ٹھیلہ چلا لوں گا ریڈی لگا لوں گا بینڈل لگا لوں گا جو بھی ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں رکشہ چلا لوں گا بہت اس جوانے کے حساب سے ہر پتی آدمی وہ ایسی باتیں کرتے تھے اور بھانگے کا چکل دیکھو ان کی اسی بات سے یا ان کی اسی سوچ سے وہ دھیرے 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 اسی ستیتی میں آگے تھے کہ جیسے یہ ٹھیلے چلانے والے آدمی ہوتے ہیں اسی پرگارے ایک میں نے دوسرا آدمی دیکھا وہ اس جوانے میں یعنی کی انیس سو ستر بہتر میں میرا کھال ہے وہ ساتھ روپے مہینے کی جاب کرتے تھے یا اسی روپے مہینے کی جاب کرتے تھے اور اچھا پریوار تھا ان کا مگر وہ جب بھی ملتے تھے جب ان سے کوئی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ میرے پاس دو دو کوٹھیوں ہوں گی اور دونوں کوٹھیوں کے آگے ایک ایک کار کھڑی ہوگی ان کو ملاق بھی اڑاتے تھے لوگ کی سال یہ شیخ چلی ہے سال روپے کی نوکری کرتا ہے اس کے پاس کیا ہوگا مگر یہ بات ان کی زبان پر بیٹھی ہوئی جب بھی کہتے تھے میرے پاس دو کوٹھیوں ہوئی اور ہر ایک کوٹھی کے آگے ایک ایک کار ہوئی اور وقت کا دھیرے دھیرے ایسا چکر چلا آج اس وقتی کے پاس دھیانہ میں تین چار کوٹھیوں ہیں اور ہر ایک کوٹھی کے آگے تین تین کارے کھڑی ہیں یہ ابھی میں نے دو سال پہلے گیا تھا وہاں تو ان کو ملنے تو میں یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کیونکہ ان کا جو جیون ہے میرے سامنے ہی میں نے ان کو بڑھتے ہوئے یا ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسرے جس وقتی کی بات کی میں نے میں نے اس کو اپنے سامنے ہی آسمان سے نیچے آتے ہوئے دیرے دیرے دیکھا ہے دونوں کی سوچ کا فرق تھا ایک آدمی کہتا تھا کوئی بات نہیں بھاگے نے صاف نہ دیا تو میں ٹھیلہ چلا لوں گا ایک بندہ کہتا تھا کہ میں نے میرے پاس کوٹھیاں ہوئی نہ ان کو پاک یہ پتا تھا کہ میں نے کنے یعنی کی جو سوچ تھی اس کے انسار جو برباند ہے برباند کے سارے گرہ ہیں وہ ان کے لیے انکوی ہو جاتے ہیں اسی بیشپردلال کتاب کے جو لیکھا گئے پندر روپ چندی انہوں نے بھی چندر کو ہی بھاگے نرمان میں سب سے سربو پری مانا ہے تو انہوں نے جو ایسے جو لال کتاب ہے وہ ہست بدیا پہ بھی پہلے پہلے وہ جو پہلے سنسکرنے ہیں ان میں ہست ریکھاؤں کا بھی ذکر کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو جو چندر ہے چندر کا پربط چندر کا پربط یہ ہوتا ہے اور چندر کی لائن یہ جو دل ریکھا ہے جیسے ہم ہارٹ لائن کہتے ہیں اسے وہ چندر کی لائن کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی یہ جو چندر کی لائن ہے اس کی ایک طرف اس کے ساتھ یہاں یہ بدھ کا پربط ہے یہ سورے کا پربط ہے یہ شنی کا پربط ہے یہ گروہ کا پربط ہے یہ چندر کا پربط ہے چندر کے پربط کے ساتھ شکر کا پربط ہے اور گروہ کے نیچے یہاں منگل نیک یعنی یہ اس ریکھا کے نیچے منگل نیک اور اس ریکھا کے بدھ والی بدھ کے پربط کے نیچے ریکھا کے نیچے منگل بد منگل بد اور منگل نیک کے بیچ میں کیتو کا ستان کیتو کے نیچے راہو کا ستان اس پرکار نو گروہوں کی جو سکتی ہے وہ چندر کے آس پاس ہی گھمتی ہے یعنی کی چندر کی چندر کو اپنی ماتا مانتے ہیں یا جی چندر کی اگر چندر کو انہوں نے گنگا یا ندی بھی کہا ہے کہ اس ندی پہ کے کنارے آکے یہ سب ہی لوگ ملتے ہیں اب میں آپ کو ادھیاتم کی طریقے سے بتاتا ہوں کہ یہ جو چندر کا پروت ہے چندر ہماری سوچ بچار ہے سوچ بچار میں جو آدمی کی پانچ برتیاں ہوتی ہیں کام کرود مدلوب انکار یہ اس کے پاس ہی رہتا ہے انہی سے یہ پروابیت ہوتا ہے یعنی کی یہ جو یہ جو ہمارے بد کا پروت ہے یہ شکر کا پروت ہے یہ کام شکر کام کو کہتے ہیں کام بھوگ بلاس کو کام یا کامناوں کا پروت ہے یہ چندر یہ ساتھ میں کامنا کام کرود یہاں پہ یہ جو منگل بد ہے یہ کرود ہے یہ بھی چندرما کے بالکل ساتھ ہے کرود مدلوب لوب شنی کا یہ آگیا مد یہاں پہ اس کا آگیا گروہ کا اور یہ انکار یہ سورے سے آگیا تو یہ بدھی کا پروت ہے یعنی کی جو اپنے ماری بدھی جو پانچ برتیوں سے چلتی ہے وہ ساری چندر کے اردگرد گھنگتی ہے اگر ان برتیوں پہ آپ نیانترن کرتے ہیں تو یہ جیسے پرلے جی نے کہا ہے کہ وہ جو چندرما ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہمارا جو میں نے جو آپ سے جو بات کی جو تھوڑی سے ادھیاتمک تو ہے مگر جو گروہوں سے گیان جو میرا اپنا انبھاب یا میرا اپنا منن ہے وہ میں آپ سے سانجھا کرتا ہوں اس جو چندر کا دریاء ہے اس کے ایک طرف تو ایک طرف سنسار کے سارے سنبھدھی ہیں یعنی کی بدھ کی بہن سورے کے پتا شنی کے چاچا گروہ کے بابا منگل کے بھائی اور اور بھی رشتے دار منگل بھائی ہوتا ہے منگل جو نیک ہوتا ہے وہ سالے جی جا کو انگیت کرتا ہے شکر پتنی تو یہ سارے جو اور یہ کیتو یہ بچے یعنی کی یہ سارے دشتے دار ہیں یہ بھی چندر کے یعنی کی من سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چاندری جو چندر ماہ ہے اس کا جو راجعہ ہوتا ہے وہ رات کو ہوتا ہے جس میں شروع میں رہو جب رات شروع ہوتی ہے تو پہلے رہو کا سمجھ سورے چھپنے اور رات چڑھنے سے جو کا بیچ کا ٹائم ہے وہ رہو کال ہے جسے پردوش کال کہتے ہیں اس کے بعد ساری رات میں جو چندر کی رکھوالی کرتا ہے وہ شنی کرتا ہے اور سورہ ودہ ہونے سے جو پہلا سمجھ ہے وہ کیتو کا ہے اس پرکار شنی رہو کیتو اس کو اپنی ماتا ماتا مانتے ہوئے اس کے سمجھ میں اپنا پرباب رکھتے ہیں یا چندر کی رکشہ کرتے ہیں اس پرکار جو چندر ماہ ہے اس کے ساتھ سارے ہی گرہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آج کا جو میرا بشے ہے وہ یہ تھا کی جیچے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ کے آٹھ گرہ چندر کے آس پاس گھوم رہے ہیں جانے کی جو ہمارا من ہے اس کو ہی ہم بل دے کے اپنے بھاگے کو بل دے سکتے ہیں ویسے بھی تو ایک کہاوت ہے کہ من کے جیتے جیت ہے من کے ہارے ہار اگر آپ کا من ٹھیک ہے من کو آپ مضبوط رکھتے ہیں ڈپریشن تناب غالی سے دور رہتے ہیں سکار آتما سوچ لگتے ہیں اور اپنے ادیشے کے پرتی آپ پریریت بھی رہتے ہیں اور اس کے پرتی آپ اپنے ان چاروں برتیوں سے دور رہ کے ان پانچوں برتیوں کو کام کرو انکار ان کو پرے کرتے ہوئے صرف کام کی اور لکش کر کے چلتے ہیں تو سارا برمان آپ کی سائطہ کرنے کو تت پر ہو جاتا ہے تو اس کے اور بھی کئی ادھارن ہیں کی برمان کیسے کیسے بیقتی کو جب وہ اپنے نرنے لیتے ہیں جب من کو ساتھ لیتا ہے جس کا سب سے بڑا ادھارن بھگوان رام ہے جو بالکل اکیلے چلے تھے مگر سوچ تھی کہ میں سیتہ کو لے کے آوں گا تو بھاگے نے ایسا ہی ساتھ دیا جتاجو ملا جتاجو نے انہیں بتایا کہ کون سیتہ کو لے گیا وہاں سے ان کو سگریب سے بترتا ہوئی وانر سینہ ان کو ملی نل نیل انگد سگریب جیسے ہنمان جیسے جو وہاں یودہ تھے ان کے بھگت بھی بنے اور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان کا جو بھگوان رام کا جلد نشے تھا بالکل خالی ہاتھ تھے اپنے بھائی کے ساتھ تھے بالکل پیدل تھے جیرن بستر پہنے ہوئے تھے سنیاسی کے کپڑے تھے سنیاسی بیش میں تھے مگر بشپ کے سب سے بڑے جو یودہ تھا بشپ کا سب سے بڑا یودہ جس نے دیبتاؤں کو پراست کیا ہوئا تھا ایون شنی کو بھی قید کر رکھا تھا سب سے بڑے گرہ کو ایسے رابن پہ انہوں نے وجہ پرابت کی کہنے کا تاتھ پر یہ ہے آپ اپنی سوچ کو سکارات میں کریں جتنا سکارات میں سوچیں گے اتنا بھاگے آپ کو ساتھ دے گا کسی اپائے کی ضرورت نہیں کہ اس میں آپ میں یہ کروں اور وہ کروں اس میں کسی اپائے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے من کو جتنا مجبوط کر سکتے ہیں اور اپنے ادیشے کے پرتی جتنا آپ سمرپن دے سکتے ہیں اپنا ادیشے رکھیے سمرپت بھاپ سے اس ادیشے کو پورا کرنے کے لیے من کو مجبوط کرتے ہوئے اگر آپ اپنا کارے کرتے ہیں تو نشط روپ سے جو بھاگے ہیں وہ جیسی آپ کی سوچ ہے ویسا ہی آپ کو پرابت ہو جائے گا تو آج یہ ایک میرا تھوڑا سا فلسپیکل یا انٹیلیکچول سمجھئے یا اندھیاتمیک سمجھئے یا جو میرے گروہوں کی جو میرے پہ اشید وارتہ تھا یا ان سے وارتہ تھی جو ان سے میں نے لیا ہے اس کے کچھ انش میں نے آپ کے ساتھ آج سانجھا کیے آشا ہے آپ کو آپ کو یہ اچھا لگے گا اور آپ بھی اپنی سوچ کو سکارات وقت رکھتے ہوئے اچھا سوچتے ہوئے اور اچھے کام کرتے ہوئے اپنے بھاگے کو بدل سکتے ہیں آج اتنا ہی کل پھر کسی نئے بشے کے ساتھ پرستط لوں گا نمشکال